بسم اللہ الرحمن الرحیم چنے میں نے 8 گھنٹے پہلے بھگو دیا تھے آپ بھی اسے بھگو سکتے ہیں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اس پہ میں نے ایک چمچ سوڈا میٹھا سوڈا اور ایک چمچ نمک ملا کے اسے بھگو دیا تھا 8 گھنٹے کے لیے اب ہم اس کو بنانے کے لیے تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کریں گے ایک پین میں ہم یہ چنے جو ہیں اوبالنے کے لیے رکھ دیں گے جس میں بھگویا تھا ہم نے وہ پانی ہم بھیگ دیں گے اور ہم اس میں دوسرا ساف پانی ڈالیں گے اور اس کو پکانے کے لیے رکھ دیں گے یہ چنے بہت ہی شاندار بننے والے ہیں اور اس کو پورا دیکھیں گے اس کے مت کیجے گا بہت بہترین ریسپی ہے سید پر آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اور مہمانوں کو بھی یہ ایک چمچ اس میں نمک ہمیں ڈال دیں گے تاکہ تھوڑا سا نمک اس میں شامل ہو جائے گا تو ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے کم سے کمی آدھے گھنٹے میں پک جائیں گے انشاءاللہ اچھا یہ دیکھئے ہم نے اپنی پیاز لے لیے ہے ہم نے تین عدد پیاز لیے ہے اس میں جس کو ہم چار ٹکڑوں میں کٹ دیں گے زیادہ ہمیں نہیں کٹتا ہے بس چار ٹکڑے کر دیں چار پیسیز کر دیں اس کے آپ یہ دیکھیں بڑے بڑے پیسیز کر دیں زیادہ ہمیں گہرائی میں نہیں جانا ہے اس کی یہ دیکھیں ٹیماتر بھی ہم ایسی کریں گے چار چار پیس یا دو دو پیس اس طرح کر کے ہم کٹ کر دیں گے اس کو بہت بہترین ریسی بھی بننے مالی ہے بہت مزا آئے گا آپ کو اس کو بنانے میں بھی اور کھانے میں بھی مہمانوں کو یہ دیکھیں یہ چماتر بھی ہم نے اس میں کٹ کر دیئے ہیں ہاری مرچے ہم اس میں بعد میں ڈالیں گے اچھا اب ہم نے وہ بنا کے رکھ دیا ہے اب ہم اپنے چنیں چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں چنیں تقریباً گل چکے ہیں دیکھیں بلکل اتنے گل جائیں گے ایسے کہ ملائی ہو جائیں گے بلکل یہ دیکھیں بلکل گل چکے ہیں اب ہم اسے اس کا پانی نکال دیں گے دیکھیں ایک بہت امپورٹن بات میں آپ کو بتاتی ہوں مسمت کیجئے گا آگے جا کے بتاؤں گی سب سے پہلے میں نے آئیل میں یہ لہسان ایدرک کا پیس جو ہے یہ ہرکا سا فرائی کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے پیاس کاٹی تھی تین عدد وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور جو یہ ٹیمارٹر ہم نے کاٹے تھے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ہری مرچے ہم ابھی اس میں نہیں ڈالیں گے وہ تھوڑ سا اس کو بھوننے کے بعد ڈالیں گے تاکہ تھوڑ سا بھون جائے اور ٹیمارٹر اپنا پانی چھوڑے گا بھی تو یہ دیکھیں ہمارا یہ ٹیمارٹر اور پیاز بن چکا ہے اب اس میں ہم اپنی ہری مرچے ایڈ کر دیں گے یہ ہلی مرچیں ہماری اس میں ایڈ کر دی ہیں ہم نے یہ ہمارا تقریباً بن چکا ہے مسالہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیسیوی لال مرچ ایک چمچ اور پیسیوی حلدی وہ بھی ایک چمچ اور نمک ایک چمچ یہ ایڈ کر دیں گے اور اس میں کچھ بھی نہیں ڈالے گا کوئی گرم مسالہ کوئی کالی مرچ پیسیوی کچھ بھی نہیں ڈالے گی کیونکہ کالی چنوں کا خود اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اب ہم یہ بھوننے کے بعد یہ جو ہم نے پیاز اور ٹیماٹر اور حریمچوں کو بھونا تھا وہ ایک الگ باؤل میں الگ کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ پیس لیا ہے جو ہم نے اپنے مسالہ بھونا تھا ٹیماٹر اور پیاز کا اس سے پیس لیا ہے اس سے گرینڈ کر لیا ہے اب ہمیں ہمارے اسی پین میں جس پہ آئل ہمارا رہ گیا تھا اس پہ یہ مسالہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اب یہ چنے ہم اس میں ڈال دیں گے اس کا پانی میں نے ابھی یوز نہیں کیا اس میں بالکل نہیں ڈالا ہے اس کی بہت اچھی سے بنائی کریں گے بہت زبردست دس پندرہ منٹ تک آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ آئل اوپر آ جائے اب ہم اس میں اپنا وہ پانی ڈالیں گے دیکھیں تقریباً یہ بھوننے والا ہو رہا ہے تو اب ہم اس میں جو ہم نے پانی الگ سے نکال دیا تھا اس کا ہم نے پھیکا نہیں تھا اصل قضائیت تو ساری اسی پانی میں ہے جو لوگ پھیک دیتے ہیں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں تو یہ پانی ہم نہیں پھیکتے دیکھیں ہم نے اس میں ڈال دیا اور اب ہم اس میں یہ دیکھیں ہمارے چینے جو ہیں almost done ہو چکے ہیں اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست اب اس میں ہر ادنی آئٹ کر دیں گے ہم اپنا اور اس میں اوپر آ چکا ہے یہ تقریباً بھون چکے ہیں اور ready ہو چکے ہیں زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت مزیدار جو کھائے گا کھاتا ہی رہ جائے گا مہمان تو بس آپ سے یہ ریسیپی پوچھے بغیر گھر سے جائیں گے نہیں یہ دیکھیں اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں کتنے زبردست چینے بنے ہیں اتنے سوفٹ ہیں کہ آپ کو مزہ آ جائے گا پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ریسیپ پسند آئے تو ضرور کمنٹ کیجئے اوکے اللہ حافظ